الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم ادریس کے بھی دو بیٹے جوان تھے ایک کی عمر سترہ سال اور دوسرے کی اکیس سال تھی کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بھی لذت پرستی کے اس طوفان کی لپیٹ میں آگئے تھے یا نہیں جو سلیمی تقریب کار قاہرہ میں لائے تھے البتہ یہ ثبوت بعد میں ملا کے بڑے بیٹے کے درپردہ تعلقات ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھے یہ لڑکی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی اور بے پردہ رہتی تھی کسی بڑے خاندان کی لڑکی تھی اس کی ملاقات خفیہ ہوتی تھی جس روز ارسلان نے ادریس سے کہا تھا کہ تمہارے دو بیٹے جوان ہیں اسے اگلے روز اس لڑکی نے ادریس کے بڑے بیٹے سے کہا کہ ایک جوان اسے بہت پریشان کرتا ہے وہ جدھر جاتی ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں بھی دیتا ہے اس بڑے بیٹے نے لڑکی سے پوچھا کہ نوجوان کون ہے تو لڑکی نے نہ بتایا بات گول کر گئی کہنے لگی کہ اس نے زیادہ پریشان کیا تو اسے بتا دے گی بات کے انکشافات سے پتا چلا کہ اسے کوئی نوجوان پریشان نہیں کرتا تھا بلکہ وہ خود نوجوانوں کو پریشان اور خراب کرتی پھر رہی تھی اس نے جس شام بڑے بیٹے سے یہ شکایت کی کہ اس سے اگلے روز ہی اس نے ادریس کے چھوٹے بیٹے کو جس کی عمر سترہ سال تھی اپنے جال میں پھانس لیا اور ایسی والیہانہ اور بیتابانہ محبت کا اظہار زبانی اور عملی طور پر کیا کہ لڑکا اپنا آپ اس کے حوالے کر بیٹھا دو درپردہ ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے بھی بتا دیا کہ ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے اور اسے آغوا کی دھمکیاں دیتا ہے لڑکے کا خون جوش میں آ گیا اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو لڑکی نے کہا کہ اگر اس نے زیادہ پریشان کیا تو بتاؤں گی اسی شام وہ اس لڑکے کے بڑے بھائی سے ملی اور اسے کہا کہ وہ نوجوان مجھے زیادہ پریشان کرنے لگا ہے وہ تمہارے متعلق کہتا ہے کہ اسے میں ایسے طریقے سے ختل کروں گا کہ کسی کو پتا ہی نہیں چل سکے گا لڑکی نے کہا تم خنجر اپنے پاس رکھا کرو دوسری شام کے ملاقات میں اس نے چھوٹے بھائی کو اس طرح مشتعل کر دیا اور اسے کہا کہ وہ خنجر اپنے پاس رکھا کرے چنانچہ دونوں بھائی اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ہی لڑکی کے جال میں فسے ہوئے ہیں خنجر اپنے پاس رکھنے لگے لڑکی دونوں سے الگ الگ ملتی رہی صرف پانچ دنوں میں لڑکی نے دونوں بھائیوں کو پہلے حیوان پھر درندہ بنا دیا اس شام اس نے بڑے بھائی کو شہر سے ذرا باہر ایک اندھیری جگہ ملنے کو کہا چھوٹے بھائی کو بھی اس نے وہی وقت اور وہی جگہ بتائی اور دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نوجوان جو مجھے پریشان کیا کرتا ہے آج کہہ گیا ہے کہ شام کو جہاں بھی جاؤ گی مجھے وہاں پاؤ گی میں تمہیں چاہنے والوں کو تمہارے سامنے قتل کروں گا لڑکی نے کہا میں نے اسے کہا ہے کہ اگر تم اتنے دلیر ہو تو شام کو اس جگہ آ جانا اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں تمہاری ہو جاؤ گی دونوں بھائی خون رز مارکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی شام کو بڑا بھائی خنجر لیے اس جگہ پہنچ گیا جو اس لڑکی نے بتائی تھی اس نے ایسی استادی کا مظاہرہ کیا کہ جگہ اندھیری کا انتخاب کیا اور یہ بھی خیال رکھا کہ دونوں بھائی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اکھٹے ہو کر ایک دوسری کو پہچان نہ لیں وہ وہاں پہنچی تو بڑے بھائی کو وہاں موجود پایا اس نے بتایا کہ وہ نوجوان میرے پیچھے آ رہا ہے بڑے بھائی نے خنجر نکال لیا اور فوراں ہی بعد چھوٹا بھائی آ گیا لڑکی نے بڑے بھائی سے کہا کہ وہ آ گیا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ خون خرابہ ہو میں اسے کہتی ہوں کہ وہ چلا جائے یہ کہہ کر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے چھوٹے بھائی کی عقل پر جوانی کا تازہ خون سوار تھا اس نے خنجر نکالا اور اندھیرے میں اپنے بھائی کی طرف دوڑا بڑے بھائی نے حملہ آور کو تیزی سے آتے دیکھا تو وہ بھی تیزی سے آگے بڑھا بھائیوں نے ایک دوسرے پر رقابت کے جوش میں بڑے گہرے وار کیے وہ گرگیر کر اٹھے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے رہی لڑکی انہیں بھڑکاتی رہی علی بن سفیان کے شعبے کے آدمی رات کو گشت پر رہتے تھے اتفاق سے ایک گھوٹ سوار گشت پر ادھر آ نکلا لڑکی بھاگ اٹھی گھوٹ سوار نے اسے دور نہ جانے دیا اور پکڑ کر واپس لے گیا وہاں دونوں بھائی زمین پر پڑے آخری سانسیں لے رہے تھے لڑکی نے ان سے لا تعلقی کے اظہار کی بہت کوشش کی لیکن اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا لڑکی کے دیئے ہوئے لالچ کو بھی اس نے قبول نہ کیا اس نے پکار پکار کر گشتی پہرے داروں کو بلالیا اس وقت تک دونوں بھائی مر چکے تھے لڑکی کو اسی وقت علی بن سفیان کے پاس لے گئے لاشیں بھی لائی گئیں روشنی میں دیکھا تو دونوں بھائی تھے سلیم ادریس کو اطلاع دی گئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر اس کا کیا ہشار ہوا ہوگا لڑکی نے الٹے سیدھے بیان دیئے مگر وہ اس سوال کا جواب دینے سے گریس کر رہی تھی کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں رہتی ہے ادریس بہت بری ذہنی حالت میں تھا اس نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا اسے شکنجے میں ڈالو علی اس طرح یہ کچھ نہیں بتائی گی بتانے کے لیے ہے ہی کیا لڑکی نے غصے میں کہا بڑے بھائی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بولی اس نے مجھے بلایا تھا میں چلی گئی اوپر سے چھوٹا بھائی آ گیا دونوں نے خنجر نکال لیا اور لڑ پڑے میں ڈر کے مارے بھاگ اٹھی اور ایک گھوڑ سوار نے مجھے پکڑ لیا میں اپنے باپ کا نام اس لیے نہیں بتاتی کہ اس کی بھی رسوائی ہوگی علی بن سفیان کا دماغ حاضر تھا اسے یاد آ گیا کہ ارسلان اور ادریس کی آپس میں ترش کلامی ہوئی تھی ارسلان اس کے مشتبوں کی فہرست میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس نے ادریس کو آنکھ سے اشارہ کر کے کہا یہ لڑکی کوئی بھی ہے یہ قاتل نہیں یہ دو جوانوں کو اکیلے قتل نہیں کر سکتی اس نے سچ بتا دیا ہے میں اس کے خلاف کوئی کار روائی نہیں کر سکتا اس نے لڑکی سے کہا جاؤ تم آزاد ہو آئندہ کسی کے ساتھ اتنی دور نہ جانا ورنہ قتل ہو جاؤ گی لڑکی بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی علی بن سفیان نے اپنے دو مخبروں سے کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی کا راستہ دیکھ کر دوسرے راستے سے ارسلان کے گھر کے بڑے دروازے سے ذرا دور چھپ جائے اور دوسرا ایسے طریقے سے لڑکی کا تاقب کرے کہ لڑکی کو پتا نہ چلے اور وہ جہاں بھی جائے فورا اطلاع دی جائے دونوں آدمی چلے گئے لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اس کا تاقب ہو رہا تھا علی بن سفیان کا شک ٹھیک ثابت ہوا لڑکی ارسلان کے گھر چلی گئی وہاں ایک آدمی موجود تھا اس نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے جب ادریس کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق ارسلان کے گھر سے ہے تو اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ تمہارے دو جوان بیٹے ہیں مگر ادریس یہ اشارہ سمجھ نہیں سکا تھا صاف ظاہر ہو گیا کہ ارسلان کی کارستانی ہے دونوں بھائیوں کو اسی نے اس عجیب و غریب طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے ادریس نے حاکم اعلیٰ کو اطلاع دی پولیس کا سربراہ خیاس بلبیز بھی آ گیا علی بن سفیان کو بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان کے گھر چھاپا مار کر اسے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جائے اب میں سلیم ادریس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اتنی دھلری سے باتیں کرتا ہوں ارسلان نے اس لڑکی کی کامیابی کی رودات سن کر کہا میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس نے لڑکی کو شراب پیش کی اور دونوں کامیابی کا جشن منانے لگے ان کا جشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بغیر اطلاع کے کوئی اندر خس آیا یہ ادریس تھا اس نے ارسلان اور لڑکی کو نشے اور اوریانی کی حالت میں دیکھا اور لڑکی کو پہچان لیا ارسلان نے نشے کی حالت میں کہا اپنے بیٹوں کو قتل کرا کے تم میرے ہاتھوں قتل ہونے آئے ہو دربان کہا ہی یہ شخص میری جنت میں بغیر اجازت کیوں کر آ گیا ہی تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے ادریس نے کہا میں اپنے بیٹوں کا انتقام لینے نہیں آیا ہوں تمہیں غداروں کے انجام تک پہنچانے آیا ہوں اتنے میں شہر کا وہ حاکم اعلیٰ اندر آیا جس کے پاس امیر مصر کے اختیارات تھے اس کے ساتھ غیالس بلبیس اور علی بن سفیان تھے لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا ارسلان کے تمام ملازموں اور گھر کے دیگر افرادوں کو باہر نکال کر اس کے محل جیسے مکان کے اندر اور باہر فوج کا پہرہ کھڑا کر دیا گیا اس کے گھر میں ایک تہخانہ برامد ہوا جو بہت ہی وسیع اور گہرا تھا وہاں سے تیر کمانوں اور پرشیوں کے امبار نکلے ایک دھیر خنجروں کا تھا آتشگیر مادہ بھی تھا ایک صندوق میں سے ہشش اور زہر برامد ہوئے ایک اور کمرے میں سے سونے کی انٹیں اور اشرفیوں کی تھیلیاں برامد ہوئیں اس نے اپنی پرانی دو بیویوں اور ان کے بچوں کو کہیں اور پھیج رکھا تھا گھر میں تین لڑکیاں تھی تینوں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھی اور تینوں غیر مسلم تھی رات ہی رات ملازموں کی چھانبین کر لی گئی ان میں تین سلیبیوں کے جاسوس نکلے کیا تم خود بتاؤگے کہ تمہارے عزائم کیا ہیں حاکم اعلیٰ نے ارسلان سے پوچھا یہ مالو دولت اور اسلحہ کے امبار تمہارے سزائے موت دلانے کیلئے کافی ہیں پھر سزائے موت دے دو اس نے نشے کی حالت میں کہا اگر مجھے جان ہی دینی ہے تو خاموشے سے کیوں نہ مر جاؤں خدا کی نگاہ میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ تم ہمیں اور اس کے نام لیواؤں کو خطروں سے آگاہ کر دو حاکم اعلیٰ نے کہا مجھے امید ہے کہ اسی نیکی کے بدلے خدا تمہارے اتنی گناہ بخش دے گا تم لوگ تو مجھے نہیں بخش ہوگی ارسلان نے کہا سلطان ایوبی اس سے بھی بڑے گناہ بخش دیا کرتا ہے علی بن سفیان نے کہا آپ کے بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے آپ بتا دیں کہ یہاں کس قسم کی تقریب کاری ہو رہی ہے کچھ اور لوگ گرفتار کرا دیں وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا باقی لوگ ادھر ادھر بلٹے تھے ادریس نے اپنی خنجر نمہ تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی ارسلان خاموشی سے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور بڑی ہی تیزی سے اس کی میان سے تلوار نکال کر اپنی سینے اور پیٹ کے درمیان رکھی پیشتر اس کے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی جاتی اس نے دستے پر دھونوں ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے تلوار اپنے پیٹ میں گھومپلی وہ اپنے بستر پر گرا دوسرے آدمی تلوار اس کے پیٹ سے نکالنے لگے تو اس نے کہا رہنے دو میری دو تین باتیں سن لو مر جاؤں گا تو تلوار نکال لینا میں نے اپنے آپ کو سزا دے دی ہے میں زندہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ مجھے اپنا وفادار دوست سمستا تھا میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تلوار اپنا کام کر چکی ہے ہوش کرو مصر سخت خطرے میں ہے مصر میں جو فوج ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہے فوجوں کی رسط کو میں نے ناپائت کر دیا ہے سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا سلیبی تقریب کاروں نے فوج میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ بہازوں پر بکرے اناج اور شراب جا رہی ہے اور وہاں کی سپاہیوں کو مال غنیمت سے مالا مال کر کے عیاشی کرائی جا رہی ہے میرے گروہ میں اچھے عہدوں کے لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا فاطمی اور فدائی تباہکاری کی پوری تیاری کر چکے ہیں تم بغاوت کو روک نہیں سکو گے نئی فوج لاؤ حالہ تمہارے قابوسے اور وہ فقرہ مقمل کیے بغیر مر گیا اس کے گھر سے جو تین لڑکیاں برامد ہوئی تھی وہ بھی اس کے فقرے کو مقمل نہ کر سکیں انہوں نے اپنے متعلق بتا دیا کہ انہیں اخلاقی تقریب کاری اور مردوں کو پھانس کر استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ارسلان کے گھر راتوں کو محفلیں جمع کرتی تھی جس میں فوج اور انتظامیہ کے افسر آیا کرتے تھے ان کی خفیہ ملاقاتیں اور اجلاس ان لڑکیوں کے بغیر ہوتے تھی لڑکیوں نے یہ تصدیق کر دی کہ مصر میں بغاوت کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے جس لڑکی نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا اس نے قتل کی ساری کہانی سنا دی جو بیان کی گئی ہے اس نے بتایا کہ وہ ادریس کے بڑے بیٹے کو پہلے ہی اپنے جال میں محبت کا جھانسہ دے کر لے چکی تھی اسے ارسلان اپنے باپ ادریس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن ارسلان نے منصوبہ بدل دیا اور لڑکی سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دو ایک ہی رات میں تقریباً ڈھائی سو اونٹ مرکزی دفتر کے سامنے لائے گئے ان پر غلہ اور خردونوش کا دیگر سامان لدا ہوا تھا یہ اونٹ تین چار قافلوں کی صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے اناج وغیرہ کو سرحد سے باہر جانے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا یہ ان کی پہلی کامیابی تھی ان قافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے شہر کے چندگ بیپاریوں کے نام بتائے ان بیپاریوں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا تھا آدھی رات کے بعد وہ یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ بیچتے تھے ان آدمیوں نے دہاتی علاقوں میں بھی چندگ جگہوں کی نشاندہ ہی کی جہاں اجنبی سے تاجر موجود رہتے اور تمام تر رسط اکھٹی کر کے لے جاتے تھے شتربانوں میں سے باز نے سرحد کی ایک جگہ بتائی جہاں سے یہ قافلے سوڈان جایا کرتے تھے وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا انکشاف ہوا کہ اس دستے کا کمانڈر دشمن سے باقیدہ معاوزہ یا رشوت لیتا ہے اور قافلے گزار دیتا تھا یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ احتمام ارسلان کی زیر کمان ہو رہا تھا یہ ان سنکڑوں میں سے چند ایک واقعات ہیں جو سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے ادریس اور دیگر آلہ حکام نے ارسلان کی غداری اور ادریس کے بیٹوں کی موت اور دیگر واقعات پر غور کرنے کے لیے اجلاس منقت کیا علی بن سفیان اور قیاس بلبیس نے یہ مشورہ پیش کیا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں رہے پیشتر اس کے کہ مصر میں بغاوت ہو جائے یا فاطمیوں کے اور فیدائیوں کے ہاتھوں کوئی آلہ شخصیت قتل ہو جائے سلطان ایوبی کو مکمل حالات سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ممکن ہو سکے تو وہ کرکہ محاصرہ اپنے نائبین کے سپورت کر کے قاہرہ آ جائیں ایک خاصیت کو تو پہلے ہی بھیز دیا گیا تھا مگر اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی اب سنگین وارداتیں ہو گئیں تو اجلاس میں فیصلہ ہوا گئے علی بن سفیان محاص پر سلطان ایوبی کے پاس جائے کرک کے محاصرے کو دو مہینے گزر گئے تھے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی سلیبیوں نے دفاع کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے ایک انتظام یہ تھا کہ شہر میں سامان خردونوش کا زخیرہ کافی تھا ایک جاسوس نے اندر سے تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر پھینکا جس میں تحریر تھا کہ اندر خوراک کی کمی نہیں مسلمان باشندوں پر اتنی سخت پابندیاں آئیت کر دی گئی تھی کہ ان کے گھروں کی دیواریں بھی ان کے خلاف مقبری اور جاسوسی کرتی تھی اس لیے اندر تقریب کاری ممکن نہیں ہو رہی تھی ورنہ خوراک کا زخیرہ تباہ کر دیا جاتا شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوسوں کی بھی کمی تھی وہ کبھی کبھی رات کے وقت تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر اور موقع محل دیکھ کر باہر کو تیر چلا دیتے تھے فوجوں کو حکم تھا کہ ایسا تیر نظر آئے تو وہ اپنے کمانڈر تک پہنچا دیں سلیبیوں نے محاصرہ تونڈنے کی کوششیں ترک کر دی تھی وہ سلطان ایوبی کی طاقت زائل کر دے جا رہے تھے سلطان ایوبی ان کی چال سمجھ گیا تھا اس کے جواب میں اس نے بھی اپنا طریقہ بدل دیا تھا سلیبیوں کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا تھا سلطان ایوبی اس حملے کے لیے تیار تھا اس نے نہایت اچھی چال سے اس فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا اس فوج کو گھیرے میں آئے دیر مہینہ گزر گیا تھا گھیرے میں آئی ہوئی فوج گھیرہ تونڈنے کے لیے ہر طرف حملے کرتی تھی سلطان ایوبی اس کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا البتہ گھیرہ کئی میلوں پر پھیل گیا تھا وہ علاقہ سرسپس تھا اس لیے سلیبیوں کو پانی اور جانوروں کو چارہ مل جاتا تھا ان کے جانور مرتے تھے تو اسے وہ کھا لیتے تھے مگر یہ کافی نہیں تھا ہزاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے یہ چارہ کافی نہیں تھا پانی کے لیے وہاں کوئی ندی یا دریہ نہیں تھا تین چار چشمیں تھے جن میں سے دو دیڑھ مہینے میں ہی خوشک ہو گئی تھے سلیبی سپاہیوں میں بدلی پیدا ہو گئی تھی انہیں غزہ بہت کم ملتی تھی اور پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا رات کو سلطان ایوبی کے چھاپا مار گروہ ان پر شبکون مارتے اور نقصان کرتے رہتے تھے دیڑھ ماہ میں یہ فوج آدھی رہ گئی تھی ان کے جانوروں میں بھی دم نہیں رہا تھا سلیبی حکمران ریمانڈ جو اس فوج کا کمانڈر تھا سخت پریشانی کے علم میں انتظار کر رہا تھا کہ سلیبی حملہ کر کے اسے سلطان ایوبی سے چھوڑائیں گے مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا سلطان ایوبی چاہتا تو چاروں طرف سے حملہ کر کے اس فوج کو شکست دے سکتا تھا لیکن اس سے اپنا جان نقصان بھی ہونا لازمی تھا اور جنگ کا پاسہ پلٹ جانے کا خطرہ بھی تھا سلطان ایوبی اپنی طاقت زائل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ سلیبیوں کو آہستہ آہستہ مار رہا تھا اسے یہ نقصان ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی فوج کا تیسرا حصہ اس سلیبی فوج کو گھیرے میں رکھنے میں علج گیا تھا اسے وہ شہر کے محاصرے کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس ابھی ریزرف درستیں موجود تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ قلعہ توڑنے کے لیے وہ انہیں استعمال کرے وہ اب محاصرے کو اور زیادہ تول نہیں دینا چاہتا تھا اس دور میں محاصرے عموماً طویل ہوا کرتے تھے ایک ایک شہر کو دو دو سال تک بھی محاصرے میں رکھا گیا تھا چھے سات ماہ کا محاصرہ تفیل نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی محاصرے کو تول دینے کا قائل نہیں تھا وہ ان حملہ آوروں میں سے نہیں تھا جو کسی ملک کے دار الحکومت کا محاصرہ کر کے اندر والوں کو پیغام بھیجا کرتے تھے کہ اتنی مقدار ضرور جواہرات کی اتنے ہزار گھوڑے اور اتنی عورتیں باہر بھیج دو ہم چلے جائیں گے سلطان ایوبی عرب کی سرزمین سے سلیبیوں کو نکالنا چاہتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ یہ سرزمین اسلام کا سرچشمہ ہے جو ساری دنیا کو سیراب کرے گا اور وہ اپنی عمر کو بہت کم سمجھا کرتا تھا یہ الفاظ اس نے بارہا کہے تھے کہ میں یہ کام اپنی مختصر عمر میں پورا کر دینا چاہتا ہوں ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان عمرہ اس مقدس خطے کو سلیبیوں کے ہاتھوں بیچتے چلے جا رہے ہیں ایک رات وہ اپنی خیمے میں گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اس نے یہاں تک سوچا تھا کہ قلعے کے اردگرد سے اتنی فراخ سرنگیں کھدوائی جائیں جن میں بیادہ سپاہی گزر سکیں کچھ اور طریقے بھی اس کے ذہن میں آئیں وہ اب چند دنوں میں کرک پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا اس قیفیت میں علی بن سفیان اس کے خیمے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر سلطان ایوبی خوش نہیں ہوا کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ مصر کے حالات خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں چہرے پر تشویش کے آثار لیے سلطان ایوبی علی بن سفیان سے بغلگر ہو کر ملا اور کہا تم میرے لیے یقینا کوئی خوشخبری نہیں لائی بظاہر خیریت ہے علی بن سفیان نے کہا مگر خوشخبری والی بات کوئی بھی نہیں اس نے مصر کے حالات اور واقعات سنانے شروع کر دیئے علی بن سفیان جیسا ذمہ دار حاکم سلطان ایوبی سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا نہ ہی وہ اسے خوش فہمیوں میں مبتلا کر سکتا تھا حالات کا تقاضی یہ تھا کہ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کی جائے علی بن سفیان نے تقیودین کی غلطیوں اور سلطان ایوبی کی بھی ایک دو غلطیوں کا کھل کر ذکر کیا ارسلان کی غداری کا قصہ اور ادریس کے جوان بیٹوں کی موت کا حادثہ سن کر سلطان ایوبی کے آنسوں نکل آئی اگر ارسلان مرنا چکا ہوتا تو سلطان ایوبی کبھی یقین نہ کرتا کہ اس کا یہ حاکم جسے وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا غداری کر سکتا ہے اس سے پہلے بھی دو دوست اس سے غداری کر چکے تھے اگر ارسلان ذرا سی دیر اور زندہ رہتا تو باقی راز بھی بے نقاب کر دیتا علی بن سفیان نے کہا اس کے آخری فقرے سے جو موت نے پورا نہ ہونے دیا صاف ثبوت ملتا ہے کہ مصر میں بقاوت ہونے ہی والی ہے مصر میں ہماری جو فوج ہے اسے ذہنی لحاظ سے پست کر دیا گیا ہے میری جاسوسی بتاتی ہے کہ کماندر تک غلط فہمیوں اور بے اتمنانی کا شکار ہو گئے ہیں فوج کے لیے غلے اور گوشت کی قلت پیدا کر کے یہ بے بنیاد بات پھیلا دی گئی ہے کہ تمام تر رسد محاظوں پر بھیجی جا رہی ہے اور یہ بھی کہ فوج کا مال حاکم بیچ کر کھا رہے ہیں دشمن کی سازش اسی ملک میں کامیاب ہوتی ہے جہاں کے چند ایک افراد دشمن کا ساتھ دینے پر اتر آتے ہیں سلطان ایوبی نے کہا اگر ہمارے بھائی دشمن کا آلائکار بن جائیں تو ہم دشمن کا کیا بگاڑ سکتے ہیں میں جس طرح اللہ کے ان شیروں کے جذبے کے زور پر اور ان کی جانیں قربان کر کے سلیبیوں کو میدان جنگ میں ناکوں چنیں چپوارہا ہوں اسی طرح میرے حاکم بھی پکے مسلمان ہوتے تو آج قبلہ اول آزاد ہوتا اور ہماری ازانی یورپ کے کلیساؤں میں گنج رہی ہوتی مگر میں مصر میں قید ہو کے رہ گیا ہوں میرے جذبے اور میرا عظم زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں اس نے کس دیر کی گہری خاموشی اور سوچ کے بعد کہا مجھے سب سے پہلے ان غداروں کو ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ قوم کو دیمک کی طرح کھاتے رہیں گے میں یہ مشورہ لے کر آیا ہوں کہ اگر محاذ آپ کو اجازت دے تو مصر چلئے علی بن سفیان نے کہا میں حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا علی سلطان ایوبی نے کہا لیکن میں یہ اظہار کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میرے ہاتھوں سے سلیبیوں کی گردن اور فلسطین چھوڑانے والے میرے بھائی ہیں علی بن سفیان اگر میں نے غداروں کو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلمانوں کو ابھی نہ ختم کیا تو یہ کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہماری تاریخ کو یہ گروہ ہمیشہ شرم سار کرتا رہے گا یہ گروہ موجود رہے گا جو دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کر کے اسلام کی جڑیں کھوکلی کرتا رہے گا اس نے پوچھا سلڈان کے محاس کی کیا خبر ہے میں نے تقیدین کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اس محاس کو سمیٹنا شروع کر دو مصر میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نے ایسا حکم دیا ہے علی بن سفیان نے کہا اور کسی کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے سلطان ایوبی نے کہا اس نے دربان کو بلائیا اور کہا کاتب کو فوراں پلالاؤ کاتب کاغذ اور قلمدان لے کر آیا تو سلطان ایوبی نے کہا لکھو قابل عزت احترام نور الدین زنگی وہ قاسد بڑا ہی تیز رفتار تھا جس نے سلطان ایوبی کا پیغام اگلی رات کے آخری پہر بغداد میں نور الدین زنگی تک پہنچا دیا تھا سلطان ایوبی نے اسے کہا تھا کہ راستے میں ہر چوکی پر اسے تازہ دم گھوڑا مل جائے گا لیکن وہ گھوڑا صرف تبدیل کرے خود آرام اور کھانے کے لیے نہ رکے کہیں بھی گھوڑا آہستہ نہ چلے اگر رات کو نور الدین زنگی کے پاس پہنچے تو دربان سے کہتے کے انہی جگہ دے اگر زنگی خفقی کا اظہار کرے تو کہہ دینا کہ سلطان ایوبی نے کہا ہی کہ ہم سب جاک رہے ہیں قاسد جب نور الدین زنگی کے دروازے پر پہنچا تو محافظ دستے نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیغام صبح دیا جائے گا قاسد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے مگر کہیں پانی کا ایک گھونٹ پینے کیلئے بھی نہیں رکا تھا تھکن بھوک پیاس اور دو راتوں کی بیداری سے وہ لاش سابن گیا تھا زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے مو سے بات نہیں نکلتی تھی اس نے اشاروں میں بتایا کہ یہ پیغام بہت ضروری ہے نوردین زنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے دربان اور اپنے باڈی گارڈز کے کمانڈروں کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پروہ نہ کی جائے قاسد کی حالت دے کر باڈی گارڈز نے اندر جا کر نوردین زنگی کی خوابگاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ باہر آ گیا اور پیغام اور قاسد کو ملاقات کے کمرے میں لے گیا قاسد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا زنگی نے اپنے ملازموں کو بلوایا اور قاسد کی دیکھ بھال کرنے کو کہا اس نے پیغام پڑھنا شروع کر دیا سلطان ایوبی نے لکھا تھا آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا آپ کے لئے خوشی اور اتمنان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا میں نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا ہے ابھی کامیابی نہیں ہوئی اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہوں کہ سلیبیوں کی ایک فوج نے شاہ ریمانڈ کی سرکردگی میں باہر سے مجھ پر حملہ کر دیا ہے میں نے محفوظے سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں بھوکے سلیبی اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائی تھی میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہی سلیبیوں کا دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے جانباز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا مگر سوڈان میں میرا بھائی تقیودین ناکام ہو گیا ہے یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے اجنبی سہرہ میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے وہ مدد مانگ رہا ہے میں نے اسے محاصر سملتنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا آلائے کار بن کر مصر میں بغاوت اور سلیبی القار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ خود میرے پاس آیا ہے میں اس کے مشورے کو نظرانداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں محترم میں کرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا ورنہ سلیبی کہیں گے کہ سلاح الدین پسپا بھی ہو سکتا ہے دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے آئیے یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اپنی فوج ساتھ لائیں میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا امید ہے آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے نرودین زنگی نے ایک لمحہ بھر بھی انتظار نہ کیا شب خوابی کے لباس میں ہی مصروف اکار ہو گیا فوجی حکام کو بلا لیا انہیں احکام دیئے اور دن ابھی آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی فوج کرک کی سمت کوچ کر چکی تھی زنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر سلیبی بھی دک جاتے تھے اس کے سینے میں ایمان کی شما روشن تھی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر تھا اس نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاص پر پہنچا کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا اگر قاسد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہی تو دور سے گرد کے بادل دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھتا کہ سلیبیوں کی فوج آ رہی ہے سلطان ایوبی گھوڑا سر پڑ بھگاتا استقبال کے لیے گیا نور الدین زنگی اسے دیکھ کر گھوڑے سے کود آیا اسلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسبان جب ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان ایوبی کے آنسوں نکل آئی سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو تمام ترحالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائی زنگی نے کہا صلاح الدین تمہیں عمر بھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے پاک کبھی نہیں ہوگی مجھے صاف نظر آ رہا ہی کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقیدہ حکومت کریں گے دشمن کے خلاف باتیں کریں گے بلند دعوی کریں گے دشمن کو کچل دینے کی نعرے لگائیں گے مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور اس کے دین کے دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر چکے ہیں دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو دلوار بنائے گا اور ان کی ہاتھوں قوم کو مروائے گا پریشان نہ ہو صلاح الدین ہم حالات پر قابو پا لیں گے تم مصر پہنچو اور تقیودین کو مدد دے کر سودان سے نکالو دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الجھائے رکھو تاکہ تقیودین کا کوئی دستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے مصر میں فوجوں کو ایک جا کرو اور مصر میں جو فوج ہے اسے میرے پاس بھیز دو میں اس کے دماغ سے بغاوت کا کیڑا نکال دوں گا شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کر کے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹائی اسے فوراں قاہرہ کے لیے کوچھ کا حکم دے دیا گیا کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمانٹ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا زنگی نے جب وہاں اپنے دستے اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان ایوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایت پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا ریمانٹ نے اتفاق سے اس سمت حملہ کر دیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ رکنے کے لیے تیار نہ پایا وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی سلیبیوں کی بچی کچھ ہی فوج فز گئی جسے اگلے روز پتا چلا کہ ان کا حکمران کمانڈر بھاگ گیا ہے تو اس نے بھی اندھا دھن بھاگنے کی کوشش کی سلیبی اپنی جانے بچانے کے لیے لڑے کچھ مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا فائدہ یہ ہوا کہ گھیرہ کامیاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کرک کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے فارغ ہو گیا سلطان ایوبی جب قاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو حسرت بھری نظروں سے کرک کو دیکھا اس نے زنگی سے کہا تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ سلاہ الدین ایوبی پسپا ہو گیا تھا میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں نہیں سلاہ الدین نور الدین زنگی نے اس کا گال تھپکا کر کہا تم نے شکست نہیں کھائی تم جذباتی ہو گئے ہو جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی میں آؤں گا میرے فلسطین سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا میں آؤں گا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نور الدین زنگی اسے جاتا دیکھتا رہا وہ جب اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا تو زنگی نے اپنے ایک نائب سے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک سلاہ الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی یہ واقعہ 1173 عیسوی 579 حجری کے وسط کا ہے